اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے ساتھیوں بے شک چاند خدا کی ایک خوبصورت تخلیق ہے جو ہماری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے یہاں تک کہ چاند انسانوں کے لیے ہمیشہ ایک آسانی پیدا کرنے والی چیز رہی ہے لیکن یہاں بات چاند کی نہیں ہو رہی بلکہ آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں جاننے والے ہیں جس کی قبر چاند پر موجود ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شخص وہاں کیسے پہنچا اور آخر کیا وجہ تھی کہ اس کی قبر چاند پر بنانا پڑی آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں گفتگو کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن باقاعدگی کے ساتھ ملتا رہے تو دوستو یہ بات سننے میں تو بہت ہی عجیب لگتی ہے اور یہی خیال سب کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہوگا کہ آخر یہ آدمی کون ہے جس کی قبر چاند پر موجود ہے لہٰذا وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شخص کا نام یوجن شو میکر ہے جو سن انیس سو اٹھائیس میں امریکہ میں پیدا ہوا تھا اگرچہ ہم میں سے متدد افراد نیل آمسٹرانگ کے بارے میں جانتے ہیں جس کے بارے میں چھوٹی کلاسز میں پڑھایا جاتا ہے جنہیں چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان ہونے کا شرف حاصل ہوا لیکن یوجن شو میکر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں جو اب تک چاند پر دفن ہونے والا واحد شخص ہے امریکی مارے فلکیات اور مارے ارضیات یوجن شو میکر جسے سیاروں اور خاص طور پر چاند کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور یہ شخص امریکہ میں خلابازوں کو تربیت بھی فراہم کرتا تھا جبکہ یوجن نے چاند کے بارے میں بھی اچھی خاصی تحقیق کر رکھی تھی یوجن شو میکر نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر چاند کا نقشہ بھی بنایا تھا کہ چاند اندر سے کیسا ہوتا ہوگا اور اس کی سطح کیسی ہوتی ہوگی مگر یوجن شو میکر کا جنون صرف چاند پر تحقیق کرنا نہیں تھا بلکہ چاند پر جانا بھی اس کا خواب تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ بجپن سے ہی چاند پر جانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا جب انسان نے چاند کی طرف جانے کی شروعات کی تو یوجن شو میکر بہت خوش تھا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ بھی اس سفر میں شامل ہوگا لیکن ایسا نہ ہو سکا یوجین کو ایک ایسی بیماری تھی جسے ایڈیسن کی بیماری کہتے ہیں جس میں انسان کو بخار اور الجھن ہوتی ہے لیکن اس بیماری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ یوجین چاند پر سفر نہیں کر سکتا تھا اور یہی خواب اپنے دل میں لے کر موت کے موہ میں چلا گیا جبکہ اس کی موت انیس سو ستانوے میں ایک کار حادثے میں ہوئی یہ اس وقت آسٹریلیا میں تھا لیکن اس کی موت کے بعد کچھ ایسا ہوا جو کہ انتہائی حیران کن تھا اور وہ یہ تھا کہ امریکی مائر فلکیات یوجین کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ اس کی لاش کو جلا کر اس کی راک کو چاند پر بھیجا جائے کیونکہ یہ آدمی ہمیشہ سے چاند پر جانے کا خواہش مند تھا لہٰذا اس مقصد کے لیے